اس وقت میں مہنجو دارو میوزیم اور سائٹ کی انٹرنس پہ ہوں یہ آپ دیکھ لیں اس کے ٹاپ پہ وہ لینگویج نظر آ رہی ہے جو پہل ہزار سال میں ابھی تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکی انریڈیبل ہے سٹل مہنجو دارو سیولیزیشن کا یہ فل موڈل ہے اس کے گرد ایک وال بیلڈ کی گئی تھی یہ ورکرز کو دکھایا گیا ہے ورکرز کس طرح ویسپس کی سارے ڈیٹیل جو ہرتک روشن کی مہنجو دارو مووی ہے اس میں بھی دکھائی گئی ہے مگر ہم یہ موڈل آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں کہ مہنجو دارو تہذیب کا یہ پورا موڈل ہے پورا شہر آباد تھا اس وال کے باہر بھی جب آبادی بڑھی تو کچھ لوگوں کو وال کے باہر شفٹ کر دیا گیا چھتوں پہ کام کرنے کا رواج تھا صاحب نے آج ابھی بتایا ہے کہ بارش کی وجہ سے سائٹ بند ہے اور کام ہو رہا ہے وہاں پہ مٹی بگرہ ڈال کے پانی نکالا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑے دیر ویٹ کے بعد سائٹ کھول دی جائے تو یہ ہمارے گائیڈ ہوں گے آج مہنجھے دڑکی اس کی جو ہمیں لکھائی ملی ہے مہنجھے دڑکی وہ پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں پرسکا ہے اور اس کی خودائی بھی سو پسند سے دس پسند ہوئی ہے جو نوے پسند ابھی بھی رہتا ہے تو دس پسند دس پسند خودائی سے سات سو کوئیں ملے ہیں کور ڈرینے سسٹم ملے ہیں ہر گلی میں ڈیشٹیبین ملے ہیں اٹیج لیٹرین اٹیج باتھروں ملے ہیں یہ تکھات چیزیں جو ابھی ہم بناتے ہیں وہ ہی کہتے ہیں نیا سسٹم کیا ہے اس سے تے ان کے بہت کچھ ملے ہیں پانچ چھے دس پسند خودائی بھی پانچ چھے ٹکڑوں میں ہوئی ہے الگ الگ ٹکڑے ہیں اس کو ان ایریاؤں کے پھر نام ہے ایش ڈی ایریا ڈی کی ایریا ایش آر ایریا وی ایس ایریا یہ پھر جنہوں نے خودائی کی انگریزوں نے ان کے نام پہ ایریا کا نام دے دیا ایڈی کی ایریا رال بہادر ڈکسر صاحب ایش ڈی ایریا ایڈی سیدی کی خان صاحب ایش آر مشٹر ایر گری وی ایس مشٹر وارت اور ایل مشٹر ایل دھاما صاحب ایسے تو یہ ٹکڑوں میں ہیں جس کو ہم ایش ڈی کہتے ہیں ایش ڈی ایریا وہاں ان کی اصل مہنجدڑ والوں کی انتظامی محضبی ایریا ہے جس کی بینڈنگیں گرید باکھ ملا ہے اناج کے گدا ملے ہیں ڈرینیجوں کے سکٹر ملے ہیں ایش ڈی ایریا میں ان کے واشروم سے ملے ہیں ایک ہی گراؤنڈ پہ الگ باقی جو ڈیک ایریا ہے وہاں ان کا ڈیک ایریا میں جو ہے وہاں ان کا جی فاؤس اسے بلی حال میں انشری شاپنگ خانٹر ڈیک ایریا میں ملے ہیں ایش آر وی ایس جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے ہنرمان لوگ تھے جو مٹی کے ایٹے بناتے تھے بطن بناتے تھے مزور طب کے کھیتی دار جہاں جیسے پھیک رہا وگرہ ہوتی ہے تو ایل جو ہے وہ ان کو بھی کہتے ہیں یہ کوئی ہوجو کے رہا تھی وہاں سے کچھ لڑائی کے چیزیں ملی ہیں پتھروں کے گولے ہیں کھنجر ہیں بھالے ملے ہیں اور ایسے کچھ پیلر سے جہاں کہتے تھے تو وہ ورجس ایک سائز وگرہ کرتے تھے تو یہ بھی ایسے جو تباہ ہوئے یہاں بھی دریاؤں کے سیلاپ آئے تھے کوئی کہتے ہیں کلٹی ہوئے کوئی زلزلہ لیکن ہمارے باہروں میں جو لکھائے تو دریاؤں کا سیلاپ لکھائے سیلاپ کے حساب سے یہ سارے لپیٹ میں آگئے سیلاپ کے جب اس کی آبادتی اسی طور کہتے ہیں کوئی دریاؤں مہنجدروں سے اس طرف تھا جو لکھتے ہیں پہ بھی لکھا ہوا سامنے ایران ایراک میسر انڈیا گزرات وگر ان ملکوں سے ان کا واپار وگر ہوتے تھے دریاؤں سے رستے کشتیو پہ آنا جانا ہوتا تھا ابھی ہمارا پاکستان سندھو دریاؤں اس طرح تھے رکھ چیچ کر کے گیا وہاں سے ابھی یہاں سے اس طرح جو ہے تو مہنجدروں سے تقریباً دو کلومیٹر آگے ہے اسے جو اس کی خودائی ہوئے ٹکڑوں میں ہوئے وہ جے ٹوٹیلی آپ وزل کریں تقریباً تین کلومیٹر میں ہے بھائی ایسے جو ان کی ٹوٹیلی ارادی ہے وہ تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو اکڑ تک ہو سکتی ہے سر تو یہ سامنے رکھا ہے کینگ کینگ پریشتی لیکن یہ ڈوبھلی کےٹ اس کی جو اورجینل ہے وہ کراچی نیچنل میزم ان کو بھی دو نام دیا ہے پریشتی کنگ پریشتی جیسے کسی مذہب کا بڑا ہوتا ہے کیونکہ داڑی سواری وغیرہ رکھی ہوئے اور کنگ کا یہ نام دیا ہے ان کو اوپر سے تاج بندہ ہوئے یہ تاج باچھا پانتے تھے یہ کسی باچھا کی ہو سکتی ہے اسے اندازو کے حساب سے داڑی سوار رکھی ہوئے تو یہ کسی مذہب کا کسی بڑا تھا کوئی جیسے ہمارے ملو یہ بھی پانچ ہزار سال پرانا ہے لیکن یہ تو ڈبلی کےٹ باقی تو نمونہ پنج ہزار سال پرانا والوں کا یہ ملا ہے دینے جو کسی سیسٹم ملے ہیں کور دینے سیسٹم ابھی آپ دیکھیں گے کور کسی پتھر سے ڈھکا پتھر سے کور سارے ایک جیسے پتھر سپید پتھر اسی پتھر کی ہمارے مہاروں نے لیبارٹری دیکھوں تو یہ سارے ایک جیسے پتھر سے انہوں نے ڈھکا آئے اس پتھر میں کیا خاصیت ہے پھر لیبارٹری میں تیش لی تو یہ چونے والا پتھر جو چونہ ہم آج تک گڑروں وغیر میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ جو چونہ آتا ہے یہ سی بدبوئی کو ختم کرتا ہے اس چونے والے سے پتھر سے ڈھکائے سی بدبوئی ختم کرے اور جیسے گھومتے رہیں گلیوں میں تک کچرا گند وغیر بھی نظر نہ آئے یعنی ایک ٹیم سے دو تین کام لیا ہے ایک چیز سبجے سے باقی تو آگے چلیں گے تو جو چیزیں ہیں اوپر دکھائیں گے وزلٹک کرائیں گے آپ کو ابھی تک سبحان صاحب نے کافی ڈیٹیل سے بتا دیا مگر یہ بتا رہے ہیں کہ اندر کافی ایریاز ہیں جو کہ وہاں جا کہ ڈیٹیل سسٹم اور ان کو دیکھا جا سکے گا تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی سائٹ اوپن ہوتی ہے تو ہم سبحان صاحب اس اندر جائیں گے اور باقی ڈیٹیل بتائیں گے Thank you Thank you Thank you Colleges بیلڈ کیے گئے تھے Attached Bathrooms تھے یہ exactly وہ جگہ ہے جہاں پہ College بیلڈ کیا گیا تھا مشترک حمام بنائے گئے تھے سارے سیٹی میں یہ aerial view ہے یہاں سے proper سیٹی نظر آ رہا ہے سارا شہر اور اب ہم عامر عزیز صاحب سے ایک شیر سنیں گے شاید ہڑپا مہنجو دولو ٹیکسلا کی تہذیب کے بارے میں ہی شاید کہا ہوگا اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزہ نہ ہوا کر حالات کی قبروں کے جکتوے بھی پڑھا کر واہ Thank you sir Thank you